ایک پرسن پوچھا کیا آپ نے کہا تھا بھارت کے اندر اتنا پرواؤ سالی یہ روک جو پھیلا ہوا تھا یہ نہیں ہوگا لیکن اب کیوں ہوا یہ پرواؤ سالی ایسا کیوں ہوا یہ شوال آیا تھا تو آپ نے ساید خوز نہیں کی آپ نے ساید بھاگڑے بھی نہیں دیکھے سو لوگ دیکھ بھی لیے ہوں لیکن آپ ساید سائنس کو نہیں جانتے جب یہ پھیلا جتنے لوگ مرے وہ اس کی کارنے سے نہیں مرے آپ کو دیرے دیرے آنے والے ورسوں میں گیان بھی ہو جائے گا دس ورس بعد بیس ورس بعد جب یہ خود چلے گی ری سرچ ہوگا پتا چل جائے گا وہ جو ٹائم تھا ایک دم سے ٹائم چینج ہوا روسم چینج ہوا لوگوں کو آپ جانتے بھی ہوگے بھارت کے اندر ہر سال چالی سے پچا ہزار لوگ پھلو سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر لاکھوں لوگ ڈینگو سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر کڈنی جو خراب ہوتیوں سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر ٹی وی سے مر جاتے ہیں اور ساتھ میں ملیریا بھی آ گیا تھا ڈینگو بھی آ گیا تھا وائرل بھی آ گیا تھا ٹائم فائر بھی آ گیا تھا اور موسم چینج ہونے کے کارن موسم کی انہیں کو روگ آ گئے تھے جب ہلکا سا بھار ہونے لگے تو یہ منوشے بڑا ڈرپوک سبھاؤگا ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ڈر اندر میں ہوتا ہے اس شریر کے اندر میں ایک دم سے کی مہ بھی بیمار ہو گیا جب آپ شریر کے اندر کوئی بھی ایک دم سے ایکٹیویٹی ہوگی دھے کی ایک دم ایکٹیویٹی ہو گشے کی ایک دم ایکٹیویٹی ہو تو ہمارا جو شریر ہوتا ہے وہ ایک ہارمون ریلیج کرتا ہے اندر سے ایڈر لین نام کا ایک ہارمون ریلیج کرتا ہے جب وہ ہارمون ریلیج ہوتا ہے تو اندر سے وہ کمجوری پیدا کرتا ہے اور جتنا زیادہ ہارمون ریلیج ہوتا ہے ہمارا شریر کے اوپر اتنا زیادہ پرباو ہوتا ہے اور جب ہم بہبیت ہونے لگتے ہیں جتنے بہبیت ہم ہوں گے اتنا ہی یہ زیادہ پرباو کرے گا اور جب یہ پرباو کرے گا اس شریر کے اوپر تو ہارمون ریلیج ہوگا اور ریلیج ہوگا تو اندر میں جہر بننا شروع ہو جائے گا جب اندر میں جہر بنے گا تو جہر کا رجلٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا لوگ بیماری سے نہیں مرے جب ریشرت سامنے آئے گا پتہ چل جائے گا کیونکہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے مہینے کہ آپ دیکھ لینا آپ کے پاس پڑھی ہوگی وہ ویڈیو کہ آپ رجلٹ دیکھ لینا دس دن کے اندر ٹائم ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے تو جب بول دیا تو ہم اپنے بات سے بدلتے نہیں ہیں ہم پریاز کرتے ہیں کہ جو بول دیا وہ پورا کیا جائے تو جو یہ سسٹم ہے آپ لوگوں کی سمجھ سے پرے ہے آپ تو ابھی تک شریر کو ہی نہیں جان پائے آپ تو اپنے شریر کو ہی نہیں جانتے اس کے اندر کیسے کیسے آرمون ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی ناڑیاں ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کے اندر کتنی ناڑیاں ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنے اس کے اندر رت کے کڑ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک ایک چیز جتنی رہسے میں بنا دی گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے جب آپ سائنس کی کھوز کرو گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا لیکن سائنس بھی یہ بول کرکے مون ہو جاتا ہے کہ ہماری کھوز ابھی تک یہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری کھوز پوراں ہو گئی وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری کھوز بس یہیں تک ہوئی ہے آگے ہم نے کھوز نہیں کی ہے ابھی کھوز باقی ہے لیکن جو ہمارے ریشی مونی تھے جنہوں نے ویدوں کی رتنا کی تھی ان کی کھوز دیکھئے آج سے بھی اس ٹائم کے اوپر کیسی کیسی انہوں نے کھوزیں کی تھی آپ وید کو اٹھا کر دیکھئے کھوز کی دیئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں سے کھوزیں ہو رہی ہیں جو بڑے بڑے ویکیانک ہمارے ویدوں کی اور دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے سائنٹیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں کوئی تو پوراں تتو ہے جس کی کھوز آج تک بھی نہیں ہے سائنس کر پایا ہے یہ سائنس یہ پریے کی بات ہے یہ بات گھوز کی ہوتی ہے سائنس اس دشا میں ابھی کام نہیں کر پایا ہے سائنس ابھی اس شتیتی میں نہیں پہنچ پایا ہے جہاں تک اسے جانا چاہیے سائنس تو کیولے ایک برمان کی بھی گھوز نہیں کر پایا ہے آپ پڑھتے ہوں گے پیپر دیکھتے ہوں گے ٹی وی سمچار وغیرہ کہ ہر دو چیار مہینے بعد سائنس یہ کہتا ہے یہ کریا اور مل گیا آپ کی بار منگل سے بھی بڑا مل گیا آپ کی بار سوریہ سے بھی بڑے دو سوریہ اور مل گئے کیا آپ کو پتائیں چیزوں کا آپ خوز نہیں کرتے آپ ڈھونڈتے نہیں آپ جب سور منڈل کا ہی سوائیو منڈل کا ہی نہیں پتا سائنس کو ایک برمان کی بھی خوز نہیں ہوئی ہے ابھی تک سائنس سے تو وہ انت انت برمانوں کا مالک ہے اس کی خوز تک کیسے پہنچو گے جب سبت کتنی سبتی ہوتی ہے سبت کتنی جو سبت کا بھی آپ جانتے نہیں کتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے جو سبتوں کے سبت ہوتے ہیں جو انہوں نے بول دیا وہ گونجتے رہتے ہیں آج بھی سائنس خوز کر رہا ہے کہ آپ کے دوارہ جو یہ چھوڑے گئے سبت ہیں جو آپ اپنے موں سے سبت چھوڑتے ہیں یہ برمان کے اندر کٹھے ہو رہے ہیں انیکو انیکو سبت لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سبت ہیں ہوا کے اندر گونجتے رہتے ہیں ہوا کے اندر گونجتے رہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہی ان چیزوں کا آپ کو شاید نہیں مالوں آپ نے خوز نہیں کی آپ کو پتا گیتہ کے اندر جو سلوک بولے گئے تھے ان کو بھی شائنس پکڑنے کا پریاز کر رہا ہے کہ کس پرکار سے ان کو پکڑا جائے کہ اس سمیں کے اوپر جو سلوک بولے گئے تھے کیسے ان کی خوز کی جائے کیسے ایک ایک سبت کو اٹھا کر کے سبتوں میں پیرویا جائے کس پرکار سے یہ کیا جائے آپ کو پتا ہی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو تو اس ستھل شریر کا ہی نہیں معلوم سکسل شریر تک آپ کیسے پہنچو گے جب آپ ستھل شریر کے بارے میں جاننے لگ گئے تب ہی آپ اندر میں اُتروں گے ابھی تو ستھل کا نہیں پتا ستھل کے بعد کارن ہوگا کارن کے بعد ستھل شمسم کارن مہاکارن جاندے ہی بھی جاندے ہی ان ایک وہ شریر ہیں کیونکہ یہ جو ستھل اور کارن اس کے بیچ میں ایک شریر ہوتا ہے جو کڑی ہوتا ہے کڑی ہوتا ہے بیچ کی اور جو وہ بیچ کی کڑی ہے وہ ہی اس کے واقعے بٹانے کا پریتن کرتی ہے اور وہاں لے جانے کا پریتن کرتی ہے اگر یہ بیچ کا سکسل شریر ہٹا دیا جائے اور اس کو توڑ دیا جائے تو کارن نہیں ہوگا اور اس چیتنا تک سیدھا ہی پہنچ جائے گا شریر ٹوٹتے ہی آتمہ الگ ہو جائے گی اور آتمہ الگ ہوتے ہی اس پرمتتو کا جان ہو جائے گا آپ کو سائد ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے اور جب تک آپ کھو جو گے نہیں اس شریر کو آپ جلا دیتے ہو کیا ملتا ہے؟ بچ بھی نہیں لیکن سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی تتو ہوتا ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پرماتم تتو جس کو کہ کوئی تو آتمہ ہے کوئی تو ایسی وستو ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا شیش کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کھوچ کی اس چیز کی سمدھ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے آپ جب سمدھ کی طاقت لاکھوں شریروں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ہمارے اسی مونیوں نے ایک سمدھ کے دورا لاکھوں کی لاکھوں شینہ کی شینہ کو بھسن کر دیا ایک سمدھ کے دورا پوری پرچھوی کو ہلا دیا گیا ایک سمدھ کے دورا شاگر کو شبانے کا پریتن کیا گیا ایک سمدھ کے دورا ندیوں کا راستہ بدل دیا گیا کتنا تیز ہوگا اس سمدھ میں آپ سمدھ کے پربھاؤ کو نہیں جانتے سمدھ کا پربھاؤ یہ نہیں کہ جو سنرہ اسی کے اوپر ہوگا سمدھ کا پربھاؤ پورے برماند کے اندر ہوگا اس برماند سے پریہ بھی ہوگا اور جو یوگی جنوں کا سمدھ اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے اتنا اوپر کے لوگوں میں پہنچ جاتا ہے جس پرکار سے آپ جہاج کے دورا پرچھوی کو دیکھ سکتے ہیں جس پرکار آپ اور اوپر کے اوپگرہ میں جاتے ہیں تو اوپر کے لوگوں میں جاتے ہیں تو یہ پرماند دکھائی دینے پر لگتا ہے اسی پرکار سے جس کا جتنا سمدھ اوچا چڑھ چلا گیا جس کی جتنی زیادہ چڑھائی ہو گئی جو جتنے اوپر چلا گیا اس پرماند کے نزدیک یا ان لوگوں کو پار کر گیا اس کا سمدھ اتنا ہی مجبوت ہوگا اور اتنے ہی چھتر میں پرباؤ کرے گا آپ سوچنا سمدھ کیا چیز ہے تو آپ خوض کرنا اور بنا خوض کیے کمی سمدھوں کا پریوں کرنا اگر بنا خوض کیے سمدھوں کا پریوں کرو گے تو پھر فس جاؤ گے میں اتنا ہی کہوں گا خوض کرو ہاں سوال کیجئے آپ کا حق ہے انہوں نے ایک سوال کیجئے جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب دے دیا جائے گا لیکن بنا کارن کے اور فسے ہوئے جو سوال ہی نہیں تو سوچ سمجھ کر کے پرسن کیجئے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا